موسیقی حکومت کے خلاف آزادی مارچ سیاسی رہنماؤں کے رابطے تیر اسلام آباد میں بلاول ہٹو اور اسفندیار ولی خان کی ملاقات فضل الرحمن کے آزادی مارچ سمیت اہم معاملات پر ثبات لائے خیال موسیقی موسیقی یہ موجودہ حکومت دھاندلی انتخابات کی پیداوار ہے اور یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اپوزیشن متحد ہے متحد رہے گی ہم نے یہ بھی تجویز کی ہے کہ اے پی سی کا اجلاس برائے جائے پوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ تمام کے تمام ساتھیوں کو اعتماد میں لے یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کہیں اپوزیشن میں درار پڑ جائے تو ان سے وہ فائدہ اٹھائے تو ہم اس حکومت کو کسی طور فائدہ اٹھانے کی یعنی موقع فراہم نہیں کریں گے پیٹرز پارٹی اور این پی کی اے پی سی یا رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانی کی تجویز احتجاج کا اعلان ہو چکا اپوزیشن متحد ہے پرہت اللہ بابر کی میڈیا ٹاک اس پر اختلاف کے ساتھ ہیں اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے مولانا سب کو اعتماد میں لیں میاں افتخار حسین کا مطالبہ آزادی مارچ کے لیے مولانا اور نون لیگ ایک ساتھ نکلے تو دیکھ لیں گے پنجاب کابینہ میں تبدیلی کی ضرورت نہیں جو کام کرے گا ہمارے ساتھ رہے گا وزیرعالہ عثمان بزدار کی اکارہ میں گفتگو پرمینٹی چیوہ فارمی سٹاف سے ملنے کا شرف انہیں آسن ہوا اس کے بعد وہ پرمین سٹاف پاکستان سے ملے اور وہاں کچھ تحفظات میپ کے بارے میں بھی تھے کچھ تحفظات مکمل طور پر بے بنیاد تھے جن کی میں نفی کرتا ہوں نیپ سے متعلق تاجروں کے کچھ تحفظات مسترد شکایات کی ازالے کے لیے کمیٹی قائم معاشر بہرام کا ذمہ دار سے پیک ادارہ نہیں بے لگام ہے نامادر پدر آزاد تنقید کی ضد میں آئے تو خاموش رہنا مشکل ہوگا بزنس کمیونٹی کا مورال نہیں گرنے دیں گے چرمن ناب جاوید اکبال کی پریس کانفرنس بے ستنین اس کے اندر گفتگو ہوئی پوری جو ہمارے کاروباری طبقے کے جو لیڈرز تھے اور بینکنگ کے جو لیڈرز تھے ان کو بتایا گیا کہ معیشت کہاں کھڑی تھی موجودہ طور پر استقام کدھر ہے چاڑھے پانچ گھنٹے کی نشست تھی اور اس کے بعد یہ ہم گروت کی طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ خوش واپس تاجے برادری آرمی چیف سے مل کر خوش خوش واپس آئی ادارے ایک پیش پر اور قومی مقاصد کے لیے ہم آہنگ ہیں فضل الرحمن کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں مشکل فیصلوں کی وجہ سے معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے ہم ماد اظہر مائش اتش تہکام کی جانب گانسن گوادر میں برشلی کا مسئلہ حل ہو گیا تبانائی سمیت سی پیک کے تمام منصوبے بربق مکمل ہوں گے کشمیر پر پاکستانی موقع کی حمایت کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں وزیر منصوبہ بندی خسروب اختیار کی پریس کانٹنٹ امریکی کانگریس کے وفد کا مظفر آباد کا طورہ مقصد زمینی حقائق اور عوام کے جذبات کو دیکھنا تھا میجر جنرل آمر کی وفد کو لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ سینیٹرز کی صدر اور وزیر آزم آزاد کشمیر سے ملاقاتیں ہیں عوام کو انصاف کی بروقت پراہمی ترجی اگلے چار سال تک ہر گاؤں میں پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے گورنر پنچاپ شہدری محمد سرور کا بورے والا میں خطاب ایک سال میں ملک کا کبارہ جو موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے وہ حکومت چلا رہے ہیں تحریک انصاف نے پاکستان کو انٹرنیشنل بھیکاری بنا دیا احسن اقبال کی تنقید جورن اس طرح نہیں بکے گا ان کو تو پیکنگ کرنی نہیں آتی صاف کارڈ پی ٹی آئی کے رنگوں کے ساتھ ایک جتنی بے انصافی ایدھا رہنا شاید کبھی نہیں ہے یہ پولیو اور ڈینگی کو ختم نہیں کر سکے ان نلائکوں کے پاس نہ عقل ہے نہ قابلیت ہے مزرعہ کی جانب سے جھوٹ پر جھوٹ بدقسمتی تحریک انصاف سے حکومت نہیں چل رہی حکمرانوں کو گلی گلی بددعائیں دی جا رہی ہیں سارہ افصل اور عثمہ بخاری کی پریس کانفرنس جناب وزیر آزم صاحب قوم انتظار کر رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی نتیجہ خیز حکمت عملی دینے کا کوئی ایکشن لینے کا اگر ہماری مکومت نے فیصلہ کیا تو بدر کی طرف پریشتے تمہارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی کشمیرو کی جدہ جہد آزادی پاکستان کی بقا کی جنگ دنیا جانتی ہے مودی کا اگلا ٹارگیٹ مظفر آباد ہے پوری قوم نہت عوام کے ساتھ ہے سراج الحاق کراچی کے علاقے درخشاہ میں بعض سر افراد کا نو عمر لڑکے پر مبینہ تشدد نجم کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات مرید کے میں شیخ اپورا روڈ پر نامعلوم کار سواروں کی فائرنگ دو افراد جانبہاق شناخت نہ ہو سکی حملہ آور فرار بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی انسری پشاور کے علاقے متنی میں مشتل خاتون اسلحہ اٹھا لائی فائرنگ سے جوان سالہ لڑکی جانبہاق زلزلہ متاثرہ علاقوں میں آفٹر شاکس جاری پولٹری فارم زمین بوس مل بے تلے دب کر ایک شخص جانبہاق دو زخمی شہری جھٹکوں سے خوف زدہ بحالی کے اقدامات بھی جاری ڈینگی کوئٹا بھی پہنچ گیا چھ افراد میں وارث کی تصدیق راول پنڈی میں مزید 160 شہری شکار کراچی لاہور زیصل آباد میں بھی نئے مریض داخل خیب پخون خواب میں مزید ارتیس کیسز ریپورٹ جالی اکاؤنس کیس میں گرفتار سابق ڈی جی پارک سے تفتیش جاری ملزم کا گھر سے برامت اکثر اشیاء کی ملکیت تسلیم کرنے سے انکار لیاقت قائم خانی کا ڈاکٹر ڈین شاہ اور یونس قدوائی سے تعلق ثابت اور تھنڈی ہواوں نے سردی ہی آمد کا پیغام دے دیا جھیر سیپل ملوک اور گرد و نواح میں سیزن کی پہلی برفاری ناران سے گلگت جانے والی ہیوی ٹرافک روپ دی گئی امریکی ریاست کینسس میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ چار افراد ہلاک پانچ زخمی سپانوی حملہ آور فرار تلاش جاری سلام علیکم دنیا نیز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں ویداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں درخشہ سابا کمرشل پر بعض افراد نے لڑکے پر مبینہ طور پر تشدد کیا ہے مسلح گارڈ نے جلدی راستانہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا لڑکے کی والدہ کا یہ موقف ہے نجم گھر سے کھانا لینے کے لیے سبا کمرشل آیا تھا البتہ اس واقعے کا مقدمات درخشہ تھانے میں درج کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ متاثرہ فیملی کی جانب سے کیا کہا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہر سے آیا تھا کمرشل آیا تھا ٹھوڈ گھر کے لیے میں نے پارک کیا ہے ایک بند آیا دوسرا بند آیا دوسرا جب آیا میں نکلا تو تریسا بند آیا بھاگتا ہوا تو جب وہ میں جا رہا تھا اس نے کافی گشتے میں میں نے کہا میں نے آرام سے بھاکتا رہا ہوں آرام سے کہا کہ میں نکال گونتا ہوں کوئی مسلح نہیں ہوگا ایک نے جب مارا اور اٹیک کر گیا تو آگے سے کافی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہتے ہیں تو جب وہ آئے انہوں نے مارنا سراؤٹ کیا سراؤنڈ کر لیا مجھے اور سراؤنڈ کر کے پھر مارتے مارتے روڈ کے پیچھ میں لیا میں نے ہی نکلا آف انہوں نے کہا کہ گاری اٹیس آگے کرو اسے میں گاری آگے کرو سراؤنڈ کرو اور آگے کر کے کھڑی کرو تم بھاگے تو گولی مانگ گا کیونکہ وہاں پہ مارکیٹ میں موسٹ ہپننگ پلیس جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور کافی لوگوں نے دیکھا ہے وٹنس کیا لیکن کیونکہ ان لوگوں کا ڈیرہ بھائی پر ہے تو لوگ ڈرتے ہیں سامنے آکے نہ پولیس کے سامنے کسی نے کچھ بولا ہے نہ کسی نے کوئی اور بیان دیا ہے بٹ وائل وی ور ویٹنگ فور پولیس پیچھے پارکنگ میں تو ویٹرز آئے ہیں ان دے ٹول میں کہ آپ پلیز آگے مات جائیں دے ارانڈ فورٹی ٹو ففٹی پیپل ان کا ڈیرہ ہے وہ روز یہاں کے بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس جدید ترین اصلہ ہے اب ہمیں یہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں ہم تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نام علوم افراد کے نام پہ تو پچھا نہیں کٹھاؤں گی مجھے اپنے بچے کے لیے جسٹس چاہیے ہیں مطلب اس ملک میں ہمارے بچے سیف نہیں ہیں وہ گھر سے بہر سودا لینے نکلیں گے ہمیں نہیں پتا انہیں واپس آنا ہے یا نہیں آنا مطلب کہ ڈیفنس جیسی جگہ پہ فیس فائیو میں ان بدماشوں کا ڈیرہ ہے جہاں یہ پارکنگ کے اوپر بچوں پہ گنے نکالتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ وہ وہاں پہ گاڑی میں کوئی گروسریز وغیرہ لینے آیا تھا اور آل آف سڈن کسی نے دوسرے لڑکوں نے اس کے اوپر حملہ کیا جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ پولیس وہاں پہ موجود تھی گرفتار کیوں نہیں کیا تو یہ بلکل ابھی وہیں پہ موکے پہ میں جا رہی ہوں اور وہاں پہ سی سی ٹی بھی نکلواتے ہیں اگر پولیس والوں نے وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کو نہیں پکڑا تو یہ گفلت ہے اور ان کے خلاف شدید انکوائری ہوگی اور ان کے خلاف دپارٹمنٹ الیکشن بھی لیا جائے گا کراچی کا یہ پوش علاقہ ہے اور یہاں کی انتہائی مصروف یہ شہرہ ہے یہ بلک ہے یہاں پر دکانیں ہیں لوگوں کرش رہتا ہے لیکن اتنے حجوب میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پی کلفٹن نے کیا کہا متاثرہ فیملی کا کیا موقف ہے سب آپ نے جانا بلال نصیر سے مزید بات کر لیتے ہیں بلال جس طرح سے لڑکے کی والدہ بتا رہی ہے کہ ایک ڈیرہ ہے پچاس آٹھ لوگ وہاں ہیں جدید اسلحہ ہے یہ سب کراچی میں ہی ہے بلکل یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیفنس فیس فائیو میں ایک ڈیرہ ہے جو کہ ایک وڈیرے کا بتایا جاتا ہے جس پر پولس حکام اب تحقیقات بھی کر رہے ہیں وہاں پر اس لڑکے نے آ کر کار پارک کی اور گروسلی لینے گیا ہے تو فوری طور پر اس کے گارڈ جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ فوری طور پر اپنی گاڑی یہاں سے ہٹاؤ جس پر جھگڑا ہوا ہے اور گارڈز نے ہوای فائرنگ بھی کی ہے اور اس لڑکے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جس کے بعد وہ اپنی والدہ کے ہمراہ تھانے آیا ہے اور تھانے آنے کے بعد اس نے مقدمہ درج کرا دیا جس میں اقدام قتل سمیت دھمکیوں کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمے کے اندراج کے بعد جو خاتون ہیں وہ ایمیلو کرانے جو ہیں وہ ہسپٹل چلی گئی ہیں ہمارے ذرائے کہتے ہیں کہ درکشہ پولیس نے اب سے کچھ در پہلے اس دیرے پر چھاپا مارا ہے اور اس وقت بھی اس دیرے کے اندر سرچنگ کا عمل جاری ہے درکشہ پولیس کا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گارڈ جو ہیں جنہوں نے ہوای فائرنگ کی ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے نجم کو ان کو فوری طور پر پکڑا جا سکے جس کے بعد اب پولیس حرکت میں ہے اور ایس ایس پی ساؤت جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمام اس واقعے کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور جنہوں نے بھی یہ واقعہ کیا ہے خوف پھیلانے کی سازش کی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ پوشش علاقہ ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں مارکٹس آتے ہیں یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اس طرح عمومن یہاں پر پارکنگ پر نکل جاتے ہیں دیکھیں ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس کہتی ہے کہ ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وڈیرے کا یہ ڈیرہ ہے جس کی مزید جانچ پرتال کی جا رہی ہے اور جانچ پرتال کے بعد اس کا نام پولیس میں یہاں پر چھاپا مارا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد یہاں سے جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بلال نصیر آپ کو آگاہ کریں گے مرید کے شیخ اپورا روڈ پر معلوم کار سواروں کی گاڑی پر فائرنگ گاڑی میں سوار دو افراد جان بہاک ہو گئے ہیں جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مرید کے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور شیخ اپورا روڈ پر بتایا جا رہا ہے کہ کار سواروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے دو افراد ابتدائی طور پر جان بہاک حملہ آور فرار ہو گئے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید کہیے گا ابتدائی طور پر پولیس اب تک کیا کچھ تفصیلات حاصل کر سکی ہے عبدالحمید آپ تک آواز پہنچ رہی ہے مرید کے شیخ اپورا روڈ پر اس وقت پیش آیا جب سلامت بچ پر شمہ اپنے دوست اسد کے ہمراہ شیخ اپورا روڈ پر حجوں کے لئے کے جان رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک ناملوم ساہر میں انپر اندر دلکھاری کھول دی جسے سلامت کے موقع پر جانب آنچ رہا ہو گیا جبکہ دوشہ رکھنی جو تھا اس کو فوری بار پر رکھتی ٹھیک ہمارے نمائندے عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود تھے اس واقعے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پشاور سے خبر آپ کو دیں گے جہاں پر بچوں کی لڑائی میں خواتین کود پڑی متنی عدیزے میں خاتون کی فارنگ خاتون کی فارنگ سے لڑکی چانب آتھ ہو گئی ہے مقتولہ کے بھائی کی رپورٹ پر اب تفتیش شروع کر دی گئی ہے پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں عمران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران کہیے گا کیا تفصیل ہے اس واقعے کی پشاور کا نواہی علاقہ ہے متنی عدیزے یہی پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دو چچ ازاد بہنیں تھی جو بچوں کی لڑائی میں کود پڑی اس دوران ایک خاتون نے جن کا مسامت پی نام ہے انہوں نے فائرنگ کر گی ایک ہی گولی فائر کی گئی ہے جس سے ان کی چچ ازاد بہن اٹھانہ سالہ تو جوان لڑکی تھی وہ لڑک کے زخمی ہوئی اس کے ہاتھ پسل پہنچائے گیا تاہم وہ جام پر نہ ہو سکی وہ دم توڑ گئی ہے ملجمہ کو تحال کی رفتار نہیں کیا جا سکا ہے پولیسیں فائر درس کر لی ہے اور ملجمہ کی طلال سے چھابو کا سلسلہ بھی پرک کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا عمران خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپوزیشن کے رابطوں میں تیزی آ رہی ہے وہ اس طرح سے کہ شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی سے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد رہنما پیپلز پارٹی فرحت اللہ حبابر یہ کہتے ہیں کہ آزادی مارچ کا طریقہ ایک کار تیہ کرنے کے لیے اے پی سی بلائی جائے جبکہ اے ان پی رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ یہ مشورہ دیں گے کہ مولانا فضل الرحمن تمام ساتھیوں کو اعتماد ملیں مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کے اعلان کے بعد آپوزیشن کے رابطوں میں تیزی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اے ان پی کے سربراہ اسوند یار ولی سے ملاقات آزادی مارچ کے حوالے سے تفصیلی مشاورت سیاسی صورتحال پر گفتگو آئندہ کے لاحے عمل پر تبادلہ خیال پیپلز پارٹی نے آزادی مارچ کا طریقہ کار تیہ کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس یا رہبر کمیٹی کے اجلاس بلانے کی تجویز دے دی میڈیا سے گفتگو میں فرط العبابر کا کہنا تھا معیشت تباہ ہو چکی حکومت کا گھر جانا ضروری ہے کہ اپوزیشن متحد ہے متحد رہے گی اور متحد رہنا ہوگا اپوزیشن کو کس نکتے پر وہ نکتہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت دھاندلی انتخابات کی پیداوار ہے اور یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے اے ان پی کے رہنما میاں افتخار نے کہا مولانا فضل الرحمن کو مشورہ دیں گے کہ تمام ساتھیوں کو اعتماد ملیں ستائیس اکتوبر کے مارچ کو متحدہ اپوزیشن کی تاریخ بنانا ہوگا ایسی فضا بنائی جائے کہ ستائیس تاریخ بھی تمام اپوزیشن کی تاریخ بن جائے یعنی مولانا صاحب اس موقع پہ ہم ان کو مشورہ دیں گے اور ایک تجویز پیش کریں گے کہ وہ خود ہی اگر اے پی سی بلائے اور تمام قائدین کا مشترکہ ایک لاحامل اس میں ہو تو اس کی کامیابی کے یعنی امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے اور وزیر ریونیو حماد ازرکائی کہنا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد تاجر خوش واپس آئے مولانا وزیر رحمان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں مذہبی طبقہ بھی وزیر آزم کے ساتھ ہے بڑا کمہ شکایتوں کے امبار لگ گئے وہاں پہ صرف میں تو موجود نہیں تھا یا صرف آرمی چیف تو موجود نہیں تھے وہاں پہ پچیس سے تیس آپ کے ٹاپ سنتکار اور بینکر موجود تھے بہترین اس کے اندر گفتبو ہوئی پوری جو ہمارے کاروباری طبقے کے جو لیڈرز تھے اور بینکنگ کے جو لیڈرز تھے ان کو بتایا گیا کہ معیشت کہاں کھڑی تھی موجودہ طور پہ استقام کدھر ہے چاڑھے پانچ گھنٹے کی نشست تھی اور اس کے بعد یہ ہم گروت کی طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ تمام لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ خوش واپس گئے ہیں درستوں کے بچوں کی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے سیاسی قسم کے حد کنڈوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ اللہ حال تو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے وفاقی وزیر فواد چہدری یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس اپنے لوگ نہیں جے ایو آئی کے پاس مدارس کے لوگ ہیں مولانا فضل الرحمن پیادے کا کردار ادا کر رہے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چہدری نے کہا کہ رویت حلال کمیٹی کو سفر کے مہینے کی غلط اطلاع پر معافی مانگنی چاہیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس صاحب کا جو شترنج کا کھیل ہے اس کے فضل الرحمن صاحب صرف ایک پیادے کی کردار ادا کر رہے ہیں اور پیادوں کی حیثیت نہیں ہوتی وہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے مدارس کے بچوں کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ملک میں انتشار پھیلے گا جس بار جب سفر کے مہینے میں رویت حلال کمیٹی نے اس کے لنڈر کو برقس ایک دن آگے سفر کی تاریخ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شرحی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایویڈنس جو ہے جو اب بلکل واضح سامنے آ چکے اس پر پھر معافی مانگنی چاہیے رویت حلال کمیٹی کو جنہوں نے سفر کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ غلط کی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے شہریوں کا جینا محال کر دیا مہنگائی اور خطاب کر رہی تھے جنہوں نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا انہوں نے تبدیلی پیدا کی لیکن وہ تبدیلی بہتر کرنے کے لیے نہیں کی وہ تبدیلی لوگوں کو اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے کی ہے جب مسلم لگ نون کی حکومت تھی تو کسان خوشحال تھا مزدور خوشحال تھا سنتکار خوشحال تھا اور آج سوہ سال کے بعد جو آدمی بجلی اور گیس کا بین اتار دے وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشق آوان یہ کہتی ہیں کہ سیاسی لٹیرو نے کرپشن کا وائرس پھیلا کر ملک کو لوٹا وزیر آزم اداروں میں اصلاحات لا رہے ہیں حکومتی سرجری سے ایک سال میں معیشہ درست سنت میں گامزن ہو گئی وہ سیال کورٹ میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی پاکستان کو جن سیاسی لٹیرو نے ایک وائرس کی طرح کرپشن کا وائرس اس معاشرے کے اندر متعرف کرا کے لوٹا اس ملک کے ساتھ جنہوں نے اس کو زخم دیے مشکلات کا دچار کیا آج اس ملک کے اندر جو کینسر تھا جو کرپشن کا وائرس اور کینسر تھا وزیراعظم پاکستان نے ایک سال میں سرجری کے ذریعے مختلف اداروں میں ری فارمز کے ذریعے آپریشن کیے ہیں آج یہ خوشحبری دینا چاہتی ہوں کہ وہ وقتی درد اور تکلیف جو ایک سال آپ نے جس کا سامنا کیا اب یہ پاکستان جو ہے اپنے پہوں پہ گھڑا ہے اور انشاءاللہ مہچت اپنی دروس سمت میں نوان دوان ہے سائرہ افزل یہ کہتی ہیں کہ صحت کارٹ پر پی ٹی آئی کی تصویریں لگا کر نائنصافی کی جا رہی ہے مہچتا ہے